انبیاء کی بھی کچھ اولادیں صالح نہ بن سکیں یہ تو قسمت کی بات ہے تربیت پر اتنا ٹرسٹ دینا کیا ضروری ہے بعض اوقات بڑی عمر کے بگڑے لوگ بھی اچانک نیک بن جاتے ہیں کہنے کا مطلب ہدایت اور نیک بختی تو اوپر والے کا حکم ہے یہ بڑا ایک اہم انہوں نے نکتہ اٹھایا ہے جنہوں نے سوال پوچھا یہ عادل شاہ صاحب ہے تو بات تو بالکل ضرورت ہے آپ کی کہ ایک باتوں میں یہ سمجھ نہیں ہے یہاں سے بلکہ یہ اینگل ضرور سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء بھی اپنے بچوں کو نیک گائیڈنس دے سکے گائیڈنس ہمیشہ جو ہے ہدایت ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی میند کر لیں اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سے ہمیں صرف یہ ہی نہیں سوچنا کہ جی پھر ہم میرا کیا فائدہ کوئی کام کرنے کا اس سے ہمیں جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخص کو دیکھیں ہمارے سامنے بڑے بڑے سکولرز آتے ہیں بڑے بڑے لرنڈ لوگ آتے ہیں ہم جب ان کی اولاد کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں لو یہ تو ہمیں اتنی instruction کر رہے تھے ان کے بچے کو دیکھو توبہ 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 یہ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں یہ practice نہیں کرتے ہیں ہمیں ہر ایک کے بچے کو دیکھ کے اس کے لئے دعا کرنی ہے اور ہمیں ہر ایک کے بچے کو دیکھ کے اولاد کو دیکھ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دیکھا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خود سے ہدایت نہیں دے سکتا نہیں تو آپ دیکھیں جو انسان دوسروں کو بتا رہا ہوگا اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ سارے کام کرے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ منافق تھوڑی ہیں وہ تو چاہتا ہے اس کا بچہ کریں لیکن آپ وہ ریبورٹ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ نے ایک پیچ پھیڑا آپ اس نے اس کو پروگرام ایڈ کیا اور وہ بچے نے سارے کام کرنے شروع کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ کئی دفعہ بڑے بڑے بگڑے لوگ جو ہیں نیک ہو جاتے ہیں تو ہدایت تو اللہ کبھی بھی دے سکتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے اوپر بھی کام کرنا نہیں چھوڑنا ہمیں ہمیشہ آخری وقت تک لوگوں کے اوپر کام کرنا ہے ان کے لئے ہمدردی رکھنی ہے ان کے لئے دعائیں کرتے رہنا ہے ان کو گائیڈنس کی طرف لاتے رہنا ہے کہ کبھی بھی ان کا دل کھل جائے کسی کو دیکھے یہ ہم نے فتوے نہیں دے رہی ہے یہ کافر ہے یا منافق ہے یہ برا ہی انسان ہے جب تک اس کی زندگی ہے ہم ان کے لئے دعا بھی کرتے رہے کام بھی کرتے رہے تیسری بات یہ کہ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے تو پھر ہم چھوڑ دے کام کرنا نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جو سسٹم بنایا ہے نا اس میں ہم اگر قدر اور قضاء کو سمجھنا شروع کرتے ہیں ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے نا لیکن قدر اور قضاء بھی جو ہے اس میں اسباب بھی ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کیلئے کہا گیا ہے اگر ہم اسباب نہ اختیار کرے تو ہمارا رول ختم ہو جاتا ہے جیسے دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اسے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کوئی دین پہ آیا کے نہیں آیا ہم سے لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ in any given situation تو ہم ہمیں نہیں پتا کہ future کیا ہے اللہ کو پتا ہے نا میں تو نہیں جانتی اللہ کے پاس تو لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا یہ صالح ہوگا یا بدبخت ہوگا لیکن مجھے تو نہیں پتا نا میں تو اپنی بھرپور کوشش کروں گی اور اللہ مجھے اس کوشش کا جو ہے وہ عجر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس کے مطابق ہم نے ان تمام معاملات کو دیکھا جتنا زیادہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے ہم دیکھیں کہ اس سے بھی جو ہے ہمارے لیے بہت سی جو ہے آسانیاں وہ آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے لیے بہت سی جو ہے